سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا عامروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹر راکٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیورنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیر آزم ٹرم سے بغل غیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پہ تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یوروپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موک ہو گیا یا آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس سے ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پر سے ایف ای ٹی ایف ہتم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھابار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیونڈ سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ ہتم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑھ بڑی باتیں کرتے ہنر حق کا ذکر صدر جمودیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے قریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستہ ویس آٹیزنز کو ہنر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لئے ایک بنیاد ہوتی ہے مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نستو نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجیس لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لئے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر این پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no no decision این آر سیز میں taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیر پڑھے ہیں مجمع لوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ ان پی آر اور ان آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا آپ کو چیلنز کر رہا پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر ان آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہیں کیا ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہیں فوٹین اے کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لئے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تیم کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کی این ارسی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہ یہ پرائیم جواب دے پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہ رہے تھا میں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا ساتھ سر سٹیزنشیپ ایمنٹ میں پتان منتری کہتے ہیں یہ ناغریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنٹ میٹ ایکٹس یہ ہے ان پی آر ہوگا ڈی گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی اندو نہیں ہے سر میں ختم کروں دو منٹ میں یہ یہ تو NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے سر NPR NRC ایک ہی ہے سر NPR ہوگا تو NRC ہوگا دانوانتی بتا دیں کہ آسام کے پانچلاک بنگالی اندو کو سردنشپ نہیں ملے گی سی ڈبل اے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے رئے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کتہ دور کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر آپ صرف باخی کیا رہے گیا معلوم سر باخی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال لیا مسلوں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میں صلاح ہے کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو گیس سے غدداروں کو مارو مجھے کام آرتے مارو مٹاو مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بڑا چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تینکیو سر سر تینکیو سر